یہ بات ہے سن انیس سو ستائیس کے آس پاس کی صرف سولہ سال کی عمر میں ایک لڑکا بانارہ سے بھاگ کر کلکتہ چلا گیا تاجب کی بات یہ ہے کہ سولہ سال کی اس عمر میں تقریباً گیارہ برس کی سنگیت سادھنا بھی شامل ہے نمسکار میں ہوں انوراک بسکان اور آپ سبھی گدیپا ولی کی بہت شب کامنا ہے آج آپ کو سناتے ہیں ستار کے مہنتم کلاکاروں میں شمار استاد مشتاق علی خان کی کہانی مشتاق علی خان کا جن 20 جون 1911 کو بانارس کے شیوالہ محلے میں ہوا تھا پریوار میں سنگیت کی پرمپرہ بہت پہلے سے ہی تھی ان کے پرکھے جو تھے وہ مغل دربار کے درباری سنگی تگیہ ہوا کرتے تھے مشتاق علی خان کو سینیاں گھرانے کے تانسین کا بنشج بانا جاتا ہے اور مسید خانی گت کی کھوج کرنے والے استاد مسید خان کی ساتویں پیڑی کا کلاکار بتایا جاتا ہے سترویں شتابدی کے آخری سالوں میں مشتاق علی خان کے پرکھے بنا رسا گئے تھے اور یہاں ان سب ہی نے بادشاہ بہدر شاہ جفر کے بیٹے جہدار شاہ کے دربار میں گاتے بجاتے وقت ہو زارا مشتاق علی خان کے پتا استاد عاشق علی خان بھی بہت بڑے نامی ستار وادک ہوئے ان کے پریوار میں دھرپت گائک بینکار اور خیال گائکی کے بہت دگج کلاکار ہوئے اس ماحول میں پیدا ہونے والے مشتاق علی خان نے پانچ سال کی عمر میں ہی ستار پکڑ لیا تھا اور پتا کی دیکھ رکھ میں سنگیت سیکھنے کی شروعات بھی ہو گئی تھی ستار کے ساتھ ساتھ مشتاق علی خان نے پخاوج کی شکشہ بھی حاصل کی اور اس کے بعد جب ان کی عمر تقریباً سولہ سال کے قریب رہی ہوگی تو وہ کلکتہ بھاگ گئے جس کا قصہ ہم آپ کو پہلے ہی سنا چکے ہیں استاد مشتاق علی خان کے گھر پریوار میں سنگیت کا ماحول چاروں طرف بخرا ہوا تھا پتا سے لے کر چاچا دادا سب سنگیت کی سیوہ کرنے والے تھے لیکن اس سولہ سال کے نبی وقت کو سنگیت میں کسی طرح کا بندھن نہیں چاہیے تھا وہ کھل کر ستار بجانا چاہتا تھا ستار پر جب اس کی انگلیاں دوڑتی دھینا تو لگتا تھا کہ کانوں میں کوئی میٹھا رس گھول رہا ہو کلکتہ پہنچنے پر اس کلاکار کی ملاقات جانتے ہیں کس سے ہوئی ایک دوسرے ستار وادک سے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ستار بجانے والے ایک سادھو تھے اسی سادھو نے اسو بھرتے ہوئے کلاکار کو پنڈت وجہ مکھر جی سے ملوایا پنڈت وجہ مکھر جی کی گنتی اس وقت کے بہت بڑے گائکوں میں شمار تھی پنڈت وجہ مکھر جی نے سولہ سال کے اس کلاکار کو سنا تو بے انتہا خوش ہوئے انہوں نے اس کلاکار کی ملاقات اس وقت کے کلکتہ آکاشوانی کے اسسسٹنٹ سٹیشن ڈریکٹر سے کروائی اس عدیقاری کے پاس اس دور کے تمام بڑے کلاکاروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا ان لوگوں نے بھی بنارس سے کلکتہ بھاگ کر گئے اس سولہ سال کے کلاکار کو بہت دلچسپی سے سنا دو سال بعد ہی یعنی انیس سو انتیس میں اس کلاکار کو ریڈیو سے کاریکرم ملنے بھی شروع ہو گئے وہ انیس سو چونتیس کا دور تھا جب الہباد میں ایک میوزک کانفرنس ہو رہی تھی اس میوزک کانفرنس کے بعد بندو خان ہیرہ بھائی بڑھوٹ کر پنڈت نارائن راو ویاس جیسے دگج کلاکاروں کو شامل ہونا تھا وہیں آئیو جکو نے مشتاک علی خان کو بھی اس کانفرنس میں بلایا جی ہاں تیس کے دشک میں ہی مشتاک علی خان کے جیون میں اور بھی کئی اہم گھٹنائے گھٹیں آپ کو بتاتے ہیں انیس سو چونتیس میں مشتاک علی خان کا تیس سال کی عمر میں ویوا ہوا اگلے ہی سال انہوں نے اپنے پتا کو کھو دیا گھر کی اب ساری ذمہ داری جو تھی وہ انہی کے کندوں پر آ گئی ماں کے علاوہ گھر میں ایک بہن اور بھتیجے تھے بہن کے پتیگی بھی موت ہو چکی تھی لہٰذا سبھی لوگوں کی دیکھبال کا ذمہ مشتاک علی خان پر ہی تھا اور انہی تمام مشکلوں میں اور گہرا ستمہ تب لگا جب ان کی اکلوتی سنتان کو بھی نیتی نے ان سے چھین لیا تین چار سال کے بیچ قسمت کا پہیا ایسا گھوما ایسا گھوما کہ مشتاک علی خان کا پورا جیون ہی بلکل بدل گیا وہ کلکتہ میں ہی بس گئے وہ کلکتہ میں نے کھل بھنا جی کھانسا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کے بہت دکھ ہوا تھا تو میں جب فیس کیا تو انہوں نے کہا ہم نے گروما کو بولا دیکھو ایک اور بانگالی آئے وہ بنامان تھے یہ میری شروع تھا مگر انہوں نے میری اوستان بہت پریشن لی ایک چیز دیکھے ایک مہینہ بولے کراو پھراو کر کے دکھے ہم کر کے جاتے تھے تو اتنی پریشن لی جو ایسا تھا چھوڑنے کا نوعبت آئی ہم نے چھوڑا نہیں ہم نے کہا آپ ہم کو دیکھیں گا آپ کو اور شاگردی سے مہینہ بھی ان تمام چنوٹیوں کے بیچ تمام چنوٹیوں کے بیچ مشتاق علی خانقہ سنگیت کا سفر بدستور چلتا رہا دیش کے کئی کونوں سے ان کے کارکرم کے نیوتے آنے لگے دھیرے دھیرے زندگی پٹری پر آ گئی تھی انیس سو چالیس اور پچاس کے دشک میں وہ دیش کے سب سے نامی ستار وعدکوں میں گینے جانے لگے تھے استاد مشتاق علی خان پنڈت روی شنکر اور استاد ولایت خان صاحب کے بیچ تقریباً آٹھ دس سال کا فرق رہا ہوگا استاد مشتاق علی خان جب اپنی لک پریتہ حاصل کر چکے تھے آپ کو بتائیں تب پنڈت روی شنکر اور استاد ولایت خان نے ستار وعدن کی دنیا میں مضبوطی سے قدم رکھا استاد ولایت خان استاد انایت خان کے ہی بیٹے تھے اور جلدی ہی پنڈت روی شنکر اور استاد ولایت خان کو پہچان ملی دلچسپ بات ایک اور ہے اور وہ یہ کہ کلکتے میں پنڈت روی شنکر کو پہلی بار جس کارکرم میں شروطاؤں کے سامنے پیش کیا گیا وہ کارکرم استاد مشتاق علی خان نے ہی آئجت کیا تھا اور بعد میں پنڈت روی شنکر اور استاد ولایت خان نے ستار وعدن میں کچھ نئے پریوگ بھی کیے لیکن آپ کو بتائیں کیا استاد مشتاق علی خان جو تھے وہ پریوگوں کے خلاف تھے وہ پرمپراغت ستار وعدن پر ہی ٹکے رہے انہوں نے ہمیشہ سترہ پردوں والا ہی ستار بجایا ہمارے ایک ماتھے گھرانا ہے جو سترہ پردے میں ستار بجاتے ہیں ستار بجاتے ہیں ستار بجاتے ہیں انہیس بیس پردے ہوتے ہیں پردے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سترہ پردے گا اور جو مسید سیند جو اوریجینے راب مسید خانی باج اپنے کارکرموں میں شاستریت سنگیت کی شدتہ کو ہمیشہ انہوں نے قائم رکھا استاد مشتاق علی خان کی سب سے بڑی خوبی ان کے کارکرموں میں شاستریتہ کا پالن تھا انیس سو ساٹھ کے دشک میں انہیں سنگیت ناغ تک اکیڈمی پرسکار سے سمانت کیا گیا حالانکہ اپنے سمکالین کلاکاروں میں استاد بڑے غلام علی خان استاد صادق علی خان استاد امیر خان اور استاد رحیم الدین خان میں بے حد لوگ پریہ ہونے کے بعد بھی استاد مشتاق علی خان ان پرسکاروں سے وجت رہے جو ان کے سمکالین کلاکاروں کو ملے آج بھی ان کے لیے میں ایک سینٹر بنائے میں نے جسولا میں ان کی نام سے اس طرح مستا کے لیے کیا سینٹر فر کچھر چار منزل بیلنگ بنایا بڑی مہنت کی پیسے اکٹھا کیا وہ کرتے 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 آج ہم ہم نے اس طرح کے نام کو روشن کی پرتیشتھا دی جو ان کو پرتیشتھا ملنی چاہیی تھی ملانے ان کو زندگی نے ان کو سب کہتے تھے وہ کلاکاروں کے کلاکار تھے عام جنتہ کے لیے نہیں تھے کیونکہ ان کو سمجھے نہیں لوگوں نے اور میرا پرتیشتھا کیا ہے عام لوگوں کو میں سمجھاؤ وہ کیا تھی اکیس جولائی انیس سو نوازی کو انہوں نے دنیا کو الویدہ کہا نمازکار میری ریکویسٹ ہے کہ آپ راگیری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے اور فیس بک اور ٹوٹر کے ذریعے بھی آپ ہم سے جو سکتے ہیں یہ بات ہے سن انیس سو ستائیس کے آس پاس کی صرف سولہ سال کی عمر میں ایک لڑکا بانارہ سے بھاگ کر کلکتہ چلا گیا تاجب کی بات یہ ہے کہ سولہ سال کی اس عمر میں تقریباً گیارہ برس کی سنگیت سادھنا بھی شامل ہے نمازکار میں ہوں انوراک بسکان اور آپ سبھی گدیپا والی کی بہت شب کامنا ہے آج آپ کو سناتے ہیں ستار کے مہنتم کلاکاروں میں شمار استاد مشتاق علی خان کی کہانی مشتاق علی خان کا جن بیس جون انیس سو گیارہ کو بانارس کے شیوالہ محلے میں ہوا تھا پریوار میں سنگیت کی پرمپرہ بہت پہلے سے ہی تھی ان کے پرکھے جو تھے وہ مغل دربار کے درباری سنگی تگیہ ہوا کرتے تھے مشتاق علی خان کو سینیاں گھرانے کے تانسین کا بنشج بانا جاتا ہے اور مسید خانی گت کی کھوج کرنے والے استاد مسید خان کی ساتویں پیڑی کا کلاکار بتایا جاتا ہے سترویں شتابدی کے آخری سالوں میں مشتاق علی خان کے پرکھے بنا رسا گئے تھے اور یہاں ان سب ہی نے بادشاہ بہدر شاہ جفر کے بیٹے جہدار شاہ کے دربار میں گاتے بجاتے وقت ہو زارا مشتاق علی خان کے پتا استاد عاشق علی خان بھی بہت بڑے نامی ستار وادک ہوئے ان کے پریوار میں دھرپت گائک بینکار اور خیال گائکی کے بہت دگج کلاکار ہوئے اس ماحول میں پیدا ہونے والے مشتاق علی خان نے پانچ سال کی عمر میں ہی ستار پکڑ لیا تھا اور پتا کی دیکھ رکھ میں سنگیت سیکھنے کی شروعات بھی ہو گئی تھی ستار کے ساتھ ساتھ مشتاق علی خان نے پخاوج کی شکشہ بھی حاصل کی اور اس کے بعد جب ان کی عمر تقریباً سولہ سال کے قریب رہی ہوگی تو وہ کلکتہ بھاگ گئے جس کا قصہ ہم آپ کو پہلے ہی سنا چکے ہیں استاد مشتاق علی خان کے گھر پریوار میں سنگیت کا ماحول چاروں طرف بخرا ہوا تھا پتا سے لے کر چاچا دادا سب سنگیت کی سیوہ کرنے والے تھے لیکن اس سولہ سال کے نبی وقت کو سنگیت میں کسی طرح کا بندھن نہیں چاہیے تھا وہ کھل کر ستار بجانا چاہتا تھا ستار پر جب اس کی انگلیاں دوڑتی دھینا تو لگتا تھا کہ کانوں میں کوئی میٹھا رس گھول رہا ہو کلکتہ پہنچنے پر اس کلاکار کی ملاقات جانتے ہیں کس سے ہوئی ایک دوسرے ستار وادک سے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ستار بجانے والے ایک سادھو تھے اسی سادھو نے اسو بھرتے ہوئے کلاکار کو پنڈت وجہ مکھر جی سے ملوایا پنڈت وجہ مکھر جی کی گنتی اس وقت کے بہت بڑے گائکوں میں شمار تھی پنڈت وجہ مکھر جی نے سولہ سال کے اس کلاکار کو سنا تو بے انتہا خوش ہوئے انہوں نے اس کلاکار کی ملاقات اس وقت کے کلکتہ آکاشوانی کے اسسسٹنٹ سٹیشن ڈریکٹر سے کروائی اس عدیقاری کے پاس اس دور کے تمام بڑے کلاکاروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا ان لوگوں نے بھی بنارس سے کلکتہ بھاگ کر گئے اس سولہ سال کے کلاکار کو بہت دلچسپی سے سنا دو سال بعد ہی یعنی انیس سو انتیس نے اس کلاکار کو ریڈیو سے کاریکرم ملنے بھی شروع ہو گئے وہ انیس سو چوتیس کا دور تھا جب الہباد میں ایک میوزک کانفرنس ہو رہی تھی اس میوزک کانفرنس کے بعد بندو خان ہیرہ بھائی بڑھوٹ کر پنڈت نارائن راو ویاس جیسے دگج کلاکاروں کو شامل ہونا تھا وہیں آئیو جکو نے مشتاک علی خان کو بھی اس کانفرنس میں بلایا جی ہاں تیس کے دشک میں ہی مشتاک علی خان کے جیون میں اور بھی کئی اہم گھٹنائے گھٹیں آپ کو بتاتے ہیں انیس سو چوتیس میں مشتاک علی خان کا تیس سال کی عمر میں ویوا ہوا اگلے ہی سال انہوں نے اپنے پتا کو کھو دیا گھر کی اب ساری ذمہ داری جو تھی وہ انہی کے کندوں پر آ گئی ماں کے علاوہ گھر میں ایک بہن اور بھتیجے تھے بہن کے پتیگی بھی موت ہو چکی تھی لہٰذا سبھی لوگوں کی دیکھوال کا ذمہ مشتاک علی خان پر ہی تھا اور انہی تمام مشکلوں میں اور گہرا ستمہ تب لگا جب ان کی اکلوتی سنتان کو بھی نیتی نے ان سے چھین لیا تین چار سال کے بیچ قسمت کا پہیہ ایسا گھوما ایسا گھوما کہ مشتاک علی خان کا پورا جیون ہی بلکل بدل گیا وہ کلکتہ میں ہی بس گئے جو زمانے میں نکھل بنی آجی کھانسا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو ان کے بہت دکھ ہوا تھا تو میں جب فیس کیا تو انہوں نے کہا ہم نے گروما کو بولا دیکھو ایک اور بنگالی آئے وہ بنامان تھے یہ میرے شروع آتا ہے مگر انہوں نے میری اوستان بہت پرکشہ لیے ایک چیز دیکھے ایک مہینہ بولے کرو پھر ہاو ہم کر کے جاتے تھے تو اتنی پرکشن لی جو ایسا تھا چھوڑنے کا نومت آئی ہم نے چھوڑا نہیں ہم نے کہا آپ ہم کو دیکھیں گا آپ کو اور شاکرت جیسے مہینہ ان تمام چنوٹیوں کے بیچ تمام چنوٹیوں کے بیچ مشتاق علی خانکہ سنگیت کا سفر بدستور چلتا رہا دیش کے کئی کونوں سے ان کے کارکرم کے نیوتے آنے لگے دھیرے دھیرے زندگی پٹری پر آ گئی تھی انیس سو چالیس اور پچاس کے دشک میں وہ دیش کے سب سے نامی ستار وعدکوں میں گنے جانے لگے تھے استاد مشتاق علی خان پنڈت روی شنکر اور استاد ولایت خان صاحب کے بیچ تقریباً آٹھ دس سال کا فرق رہا ہوگا استاد مشتاق علی خان جب اپنی لک پریتہ حاصل کر چکے تھے آپ کو بتائیں تب پنڈت روی شنکر اور استاد ولایت خان نے ستار وعدن کی دنیا میں مضبوطی سے قدم رکھا استاد ولایت خان استاد عنایت خان کے ہی بیٹے تھے اور جلدی ہی پنڈت روی شنکر اور استاد ولایت خان کو پہچان ملی دلچسپ بات ایک اور ہے اور وہ یہ کہ کلکتے میں پنڈت روی شنکر کو پہلی بار جس کارکرم میں شروطاؤں کے سامنے پیش کیا گیا وہ کارکرم استاد مشتاق علی خان نے ہی آئیوجت کیا تھا اور بعد میں پنڈت روی شنکر اور استاد ولایت خان نے ستار وادن میں کچھ نئے پریوگ بھی کیے لیکن آپ کو بتائیں کیا استاد مشتاق علی خان جو تھے وہ پریوگوں کے خلاف تھے وہ پرامپراغت ستار وادن پر ہی ٹکے رہے انہوں نے ہمیشہ سترہ پردوں والا ہی ستار بجایا ہمارے ایک ماہ کے گھرانے ہندوسوان میں ہے جو سترہ پردے میں ستر بجاتے ہیں ستر بجاتے ہیں ستر بجاتے ہیں ہمارے سترہ پردے اور جو مسجد سیند جو اوریجنیٹر مسجد خانی باج ان سے ہم فالو کرتے کرتے ہمارے استاد میں کرتا ہوں میرا شاگرہ جتنے سترہ پردے بجاتے ہیں آپ کہیں ستار دیکھیں گے سترہ پردے والا آپ جانی ہیں ہمارے گھرانے کے اپنے کارکرموں میں شاستریہ سنگیت کی شدتہ کو ہمیشہ انہوں نے قائم رکھا استاد مشتاق علی خان کی سب سے بڑی خوبی ان کے کارکرموں میں شاستریتہ کا پالن تھا انیس سو ساٹھ کے دشک میں انہیں سنگیت ناغ تک اکیڈمی پرسکار سے سمانت کیا گیا حالانکہ اپنے سمکالین کلاکاروں میں استاد بڑے غلام علی خان استاد صادق علی خان استاد امیر خان اور استاد رحیم الدین خان میں بے حد لوگ پریہ ہونے کے بعد بھی استاد مشتاق علی خان ان پرسکاروں سے ونچت رہے جو ان کے سمکالین کلاکاروں کو ملے آج بھی ان کے لیے میں یک سینٹر بنائے میں جسولہ میں ان کی نام سے اس طرح مشتاق علی کا سینٹر فر کلچر چار منزل بیلدنگ بنائے بڑی محنت کی پیسے اکٹھا کیا وہ کرتے 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 آج ہم ہم نے اس طرح کے نام کو روشن کی پرتیشتھا دی جو ان کو پرتیشتھا ملنی چاہیی تھی ملانی ان کو زندگی نے ان کو سب کہتے تھے وہ کلاکاروں کے کلاکار تھے عام جنتہ کے لیے نہیں تھے کیونکہ ان کو سمجھیں نہیں لوگوں نے اور میرا پرتیشتھا کیا ہے عام لوگوں کو میں سمجھاؤ وہ کیا تھی 21 جولائی 1989 کو انہوں نے دنیا کو الودا کہا نمازکار 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 میری ریکویسٹ ہے کہ آپ راگیری کے youtube چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے اور facebook اور twitter کے بزرگیے بھی آپ ہم سے جو سکتے ہیں شکریہ